بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آر جی عرفان یوٹیوب چینل سے محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں قبول کیجئے گا آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو پذیرائی مر رہی ہے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا اور اگر آپ اس قابل سمجھیں کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو اس کو فاورڈ ضرور کیجئے گا دوستو ہماری ایک کتاب میں انگلیش کی ایک پوئم تھی جس کا نام تھا ابو بن عدم ابو بن عدم سوئے ہوتے ہیں رات کو سوتے ہوئے انہیں ایک خواب آتا ہے اور اس خواب میں وہ ایک فرشتے کو دیکھتے ہیں فرشتہ ایک گولڈن کتاب میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہے ابو بن عدم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو وہ رپلائے کرتا ہے کہ میں نام لکھ رہا ہوں آپ پوچھتے ہیں کہ کن لوگوں کے نام لکھ رہے ہو تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ کو بہت پسند کرتے ہیں تو ابو بن عدم کہتے ہیں کہ کیا میرا نام اس میں شامل ہے تو فرشتہ کہتا ہے نہیں تمہارا نام اس میں شامل نہیں ہے دوستو پھر خواب دوسرے دن آتا ہے ابو بن عدم وہی فرشتہ دیکھتے ہیں فرشتہ گولڈن کتاب میں کچھ لکھ رہا ہوتا ہے ابو بن عدم اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ آج کیا کر رہے ہو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نام لکھ رہا ہوں آپ پوچھتے ہیں کہ کیا نام لکھ رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں آج ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ بہت پیار کرتا ہے تو ابو بن عدم پوچھتے ہیں کیا میرا نام اس میں ہے تو فرشتہ کہتا ہے ہاں تمہارا نام اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے دوستو ابو بن عدم کا نام ٹاپ آف دی لسٹ اس لیے اس کتاب میں تھا گولڈن بک میں تھا کیونکہ ابو بن عدم لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی ہاں برگزیدہ ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو ہمارے استاد محترم سے کسی نے پوچھا کہ آسان ترین فقیری کس طرح مل سکتی ہے تو آپ نے کہا چالیس دن تک تم جب بھی کھانا کھاؤ تم مہمان کے ساتھ کھانا کھانا آسان فقیری مل جائے گی دوستو ابو بن عدم ہی کی ایک اور کہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ابو بن عدم جن کا اصل نام ابراہیم بن عدم تھا وہ بلخ شہر کے بادشاہ تھے بلخ شہر کے ایک اور شخص جن کا نام شفیق بلخی تھا ان کے ساتھ ابو بن عدم کی بڑی دوستی تھی وہ شفیق بلخی اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں کاروبار کے لیے جا رہے تھے ابو بن عدم سے ملنے آئے ابو بن عدم نے ان کو رخصت کیا کچھ دن بعد شفیق بلخی سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو ابراہیم عدم نے یہ پوچھا کہ آپ تو تجارت پہ جانے والے تھے کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے راستے میں ایک منظر دیکھا ایک واقعہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ بس اب واپس اپنے شہر چلتے ہیں ابراہیم بن عدم نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے راستے میں ایک چڑیا دیکھی چڑیا کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی میں وہاں پر بیٹھا تو میں نے سوچا کہ اس ریگستان میں چڑیا اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہیں میں نے سوچا کہ میں یہ دیکھو تو صحیح کہ اس چڑیا کے رزق کا اللہ کیا انتظام کرتا ہے کہتے ہیں میں اوبزرویشن کے لیے بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد ایک اور چڑیا اپنی چونچ میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا پکڑ کر وہاں لے آئی اور اس نے روٹی دوسری چڑیا کو کھلائی پھر اس کے بعد چڑیا اڑ گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد چڑیا واپس آئی اور اس کی چونچ میں پانی تھا اس نے پانی لا کر چڑیا کو پلایا تو میں نے سوچا کہ جب خدا رزق کا انتظام ریگستان میں ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے تو چلو واپس شہر چلتے ہیں رزق کا انتظام ہو جائے گا ابراہیم ادم نے کہانی سنی خوش ہوئے اور پھر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ شفیق ذرا غور تو کرو کہ جس چڑیا نے رزق لا کر دیا وہ اچھی تھی یا جس چڑیا نے رزق لیا وہ اچھی تھی دوستو یہ توقل کی کہانی بھی ہے اور یہ جستجو کی کہانی بھی ہے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ پر توقل مکمل کیجئے لیکن اپنی جستجو کو کبھی نہ چھوڑیے گا آر جی ارفان یوٹیوب چینل سے محمد ارفان اشرف کو اجازت دیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا اللہ نگے بان موسیقی